اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم جرہ برابر بھی اگرچہ غلط عقیدہ رکھا تو آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے کافر ہو جائیں گے تو اس متعلق کہنے کی ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے خدا تعالیٰ کی توحید و کمالات عقیدہ اللہ ایک ہے پاک ہے بے مثل ہے بے عیب ہے ہر کمال و خوبی کا جامع ہے کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک نہ برابر نہ اس سے بڑا کر وہ مانے اپنی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہمیشہ کی صرف اسی کی جاتوے صفات کے لیے ہیں اس کے سوا جو کچھ ہے پہلے نہ تھا جب اس نے پیدا کیا تو ہوا وہ اپنے آپ ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا نہ وہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا نہ اس سے کوئی بیوی نہ رشتہ دار سب سے بے نیاز وہ کسی بات میں کسی کا موتاج نہیں اور سب اس کے موتاج ہیں رجی دینا مارنا جلانا اسی کے اختیار میں ہیں وہ سب کا مالک ہے چاہے کرے اس سے کہ حکم کے میں کوئی دم نہیں مار سکتا ہے بے اس کے چاہے جرہ نہیں ہل سکتا وہ ہر کھلی چھپی ہوئی ان ہونی کو جانتا ہے کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے دنیا جہان سارا عالم کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے سب اس کے بندے ہیں وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان رحم کرنے والا گناہ بخشنے والا توبہ قبول فرمانے والا اس کی پکڑ نیایت سکت جس سے بے اس کی چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا عجت و جلت اس کے اختیار میں ہیں جسے چاہے عجت دے جسے چاہے جلیل کرے مال و دولت اسی کے قبضے میں ہیں جسے چاہے امیر کرے جسے چاہے پکیر کرے تو آپ اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے متعلق تو اس عقیدے کو آپ انشاءاللہ ہمیشہ رکھیں تو آپ اسلام پر قائم رہے اور ہمارے اس ویڈیو کو جہدہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بتا چل سکے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی سسکرائب کریں موسیقی